مریض ہمارے پاس شفٹ ہوا کہ یہ مختلف ہسپتالوں سے ہوتا ہوا ہمارے ہسپیٹل آیا ہے بلکل سوک کے وہ کانٹا ہوا ہوا تھا پچپن ساٹھ سال کا وہ آدمی تھا بہت پتلا دبلہ ہماری جبان میں یوجیلیم کہتے ہیں بون ان سکن پانی کی شدید کمی اور برا حال عمر اس کی پچپن ساٹھ سال تھی جو اس کے ساتھ ایک ہی لڑکی تھی وہ بیس پچیس سال کی تھی اور وہ اپنے آپ کو اس کی بیوی بتاتی تھی میرے جونئر ڈاکٹرز نے مجھے راؤنٹ رہا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ فلان وارڈ سے شفٹ ہوا ہے اس کو چار مہینے سے شدید دست لگے ہوئے ہیں یہ کچھ بھی کھاتا ہے تو اس کو ڈائریا لگ جاتا ہے اور اس کے سارے ٹیسٹ ہو گئے ہیں گیسٹروسکوپیاں، انڈوسکوپیاں، بائیوپسی، ہر چیز اس کے کچھ نہیں آرہا تشکیص نہیں ہے لیکن اب اس کی حالت اتنی بگڑ گئی ہے کہ یہ آئی سیو میں شفٹ ہو گیا ہے وینٹیلیشن کے لیے ہوئے ہیں اور اس کو کوئی دوائی کام نہیں کر رہی ہے بلکہ جونئر نے مجھے کہا کہ جس وارڈ سے شفٹ ہوا ہے وہاں کی سینئر ڈاکٹر ایک ہے انہوں نے تنزن کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نکو ہے نو صورترمان سناڑنا تو نہ تو ٹیسٹوں میں کچھ آ رہا ہے اور نہ کچھ آ رہا ہے چار ماں سے ایسے ہے جو ہسٹری ہوتی ہے ہم جو ڈاکٹرز کامن چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے پوچھتے ہیں بچوں نے مجھے بتایا جونئر ڈاکٹرز نے کہ نہ شوگر ہے نہ یہ نہیں وہ نہیں فلانی میں نے کہا کہ اس کا ایڈز کا ٹیسٹ کرا لیں بچوں نے کہا کہ جی پچھلے سال اس کا ایڈز کا ٹیسٹ میں ہو اسپیٹل میں ہوا تھا تب بھی اس کو اسی طرح ڈائریا لگا تھا اور وہ نیگٹیف ہے اور لیکن پچھلے سال پھر یہ ڈائریا ٹھیک ہو گیا تھا دو تین چار ماہ کے بعد پھر یہ بہتر حالت میں ہو گیا تھا لیکن اب پھر اس کو چار ماہ سے یہ ہے اور اب اس کی یہ حالت ہو گئی اب یہ بہوش تھا وہ خیر وینٹیلیٹر پہ چلا گیا لیکن میں نے پھر بھی اس کا ایڈز کا ٹیسٹ بھیج دیا کہ بھیجو اس کی بھیج کا سورہ رحمان ہمارے آئی سیو میں ویسے ہی لگتی ہے صبح دوپیر شام کئی بار میں سو جائے دن میں کم از کم ایک بار ضرور لگ جاتی ہے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر نرس ڈیوٹی اپنی سمجھ کے اس کو لگا دیتا ہے وہ بھی لگ رہی تھی سارے پیشنٹس تھے جہاں تک جتنی میری یاد داشتات دیتی ہے کہ تیسرا دن تھا تو میری جونئر ڈاکٹر کا مجھے فون آئے بڑا پینکی اس نے کہا کہ سر یہ پیشنٹ جو ہے اس کی حالت تو خراب ہی ہے ویسے ہی ہے بہتر نہیں ہو رہا یہ والا پیشنٹ اس پر اچانک ایک چینج آئی ہے کہ یہ سورہ رحمان جب بھی لگتی ہے میں نے نوٹ کیا ہے لیکن نرسے صبحوں سے بتا رہے تھے لیکن میں نے یہ نوٹ کیا جب بھی لگتی ہے اس کے ناک مو سے ویسے اس کے پائپ ڈالا ہوا تھا پھے پھڑے ہم سانس اس کو سانس والی مشین سے اس کے لئے پائپ ڈالا ہوا تھا ناک میں بھی ایک نالی تھی میدے کے لئے بے ہوش تھا اس نے کہا جی اس کے ناک میں سے سنڈیاں ابلنا شروع ہو جاتی ہیں باہر کو اور نرسز اس کے اوپر ڈیوٹی کرنے سے تنگ ہو رہے ہیں تو اب سکر ایک مشین ہوتی جس سے ہم مریض کی اندر سے ایک بلغم نکالتے ہیں جو نیگٹیو پریشر سے سک کرتی ہے سر اس کو ہم سک کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں میں نے کہا اس کے میدے سے کھینچ کے دیکھیں انہوں نے کہا جی ادھر سے نہیں آ رہے ہیں میں نے کہا کہ سانس والی نالی سے آ رہے ہیں اس میں سے بھی نہیں آ رہے ہیں لیکن جب صدر رحمان بند کرتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں یہ باہر نظر نہیں آتے ہیں یہاں ہماری ہڈیوں میں خالی جگہ ہوتی ہے انہیں ہم سائنس بولتے ہیں میں نے کہا یہ سائنس سے آ رہے ہیں اور میڈیکلی ہم اسے میگٹس انہیں کہتے ہیں شوگر کا مریض بچڑا آخری سٹیج پہ کئی بار اس کے زخم بہت خراب ہو جائے تو اس میں کیڑے کئی بار پڑ جاتے ہیں اس طرح لیکن یہ چیز میں نے نہیں سنی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی نہ وہ شوگر کا مریض تھا نہ کچھ اور تھا میں نے دکٹس پہ سے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کا یہ تو اب انٹی بوائٹیکس جا رہی ہیں سارا کچھ جا رہا ہے ویسے اس کے ایڈز کے ٹیسٹ کا پتہ کریں وہ کب تک آئے گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی قوت مدافعت کوئی نہیں ہے اور یہ کیڑے اس طرح پڑ گئے ہیں اگلے دن جب میں راؤن پہ آیا تو مجھے ایک اور کہانی بدہ چلی اور انہوں نے کہا جی کہ اس کی بیوی جو ہے نا اس نے کل رات کو ہماری سٹاف سے لڑائی گئی ہے اور وہ کرسٹین ہماری جو سٹاف ہے نان مسلم شاید انہیں بڑے غصے میں اس نے کہا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارا مریض خراب کر دی اور کیڑے ڈال دی ہیں آپ لوگوں کی کیئر اچھی نہیں ہے تھی وہ بلکل لور سوشیو ایکنامک سٹیٹس سے پور جو انپڑ تپکہ جیسے کہتے ہیں تو کہتی جی اس نے کافی شورٹ ڈالا ہے کہ میرا میاں تو بلکل ٹھیک تھاک تھا یہ کیڑے آپ لوگوں نے تین دن کی اندر ڈال دی ہیں وہ ڈاکٹ صاحب کہنے لگے کہ بڑی بڑا اچھی دلیل دی ہے جو ڈیوٹی ڈاکٹ نرس تھی وہ اس کو کہنے لگی ہے کہ ادھر آو بلکہ اس نرس نے اس نرس نے ہماری نے نوٹ کیا کہ یہ سورہ رحمان جب لگتی ہے تو یہ ایسے ہوتا ہے تو اس ہی نے ڈاکٹر کو منشن کیا لیکن یہ عورت شورٹ ڈال رہی تھی انہوں نے اس کو دوسرے دو مریضوں کے پاس لے گئے جو ہمارے پاس پانچ چھ مہینے سے بہوش ایک کے سر میں چوٹ تھی تو اس کے دماغ قتم ہوئے ایک کو ایسے فالج سے دماغ قتم ہوئے تھا تو انہیں گھر بھی نہیں لے جائے جا سکتا تھا چار چھ مہنے سے وہ ہمارے پاس آئی سی او میں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو اگر کیڑے پڑھنے ہوتے تو یہ چھ مہینے سے ہمارے پاس ہیں ان کے تو زخم بھی نہیں ہے پیچھے بیٹ سور بن جاتے ہیں کچھ بھی ہے تو آپ کے مریض کو یہ ہم نے تین دن میں کرنا تھا ان کی کوئی بیماری ایسی ہے اور ہمیں ایڈز والا وہ جو بھی انہوں نے کہا کہ جو ٹیسٹ ہم نے آپ کو دیئے ہیں کہ کرا کے لائیں باہر کی لیبارٹری سے وہ ہمیں لا کے دو جام صرف وہ اس نے کہا جی وہ کافی ویسے اگریسیو ہے تو لیکن اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار اس کا ہے ہی نہیں ہے اور وہ کوئی چیز لا بھی نہیں رہی دوائیاں بھی ہم نے خود اپنے فنڈ سے شروع کر لی ہیں جس وقت صورہ رحمان لگتی ہے تو یہ کیڑے اس کے اب تو آنکھوں سے بھی کچھ نکلے ہیں اس کے ناک اور موں سے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم بند کرتے ہیں تھوڑی در بعد وہ موں میں کئی نظر نہیں آتے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ صورہ رحمان بند کر دیتے ہیں اس کی بیوی نے بھی کہا کہ یہ تم لوگ پھر بند کرو پتہ نہیں کیا تم لوگ لگاتے ہو تو وہ جو ہماری نون مسلم سسٹر تھی انہوں نے اسے کہ میری بات سنو مجھے نہیں پتا اسے کیا بیماری ہے وہ اسے پریئر کہتی تھی جب یہ پریئر لگتی ہے یہ کیڑے اس کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں ٹھیک ہے تو میں تو کہتی ہوں اس کو چوبیس گھنٹے یہی سنائی جاؤ جب میں نے یہ باتیں سنی تو خیر میں نے کہا کہ اس کی بیوی کو کہو کہ وہ ریپورٹ کا یا میں ریسید دے دیں ہم خود اپنے طور پتہ کر لیتے ہیں وہ میرے راؤنڈ کرنے کے بعد وہ بندی خود ہی آگئی میرے پاس مجھے نہیں پڑا تھا کہ وہی سسٹر نے اس کی بٹھا کے کہیں کانسلنگ کانسلنگ کی تھی اسے انہوں نے کہا کہ اس کو ہمیں شک ہے کہ ایڈز نہ ہو کہ اس کی قوبت مدافعت نہیں ہے اس طرح کیڑے اس کو پڑ گئے ہیں کچھ ہو گیا شاید کمزوری سے ہو گیا بیماری کی کمی سے ہو گیا تو یہ اس کا ہم پتہ کرنا چاہ رہے ہیں ادھر وائس تو جو دوائیاں ہیں وہی رہنی ہیں کچھ طرح کی اس نے بات کی کہتی کہ وہ ڈر گئی ہے تھوڑی سی اور وہ کہتی میں نے بڑے ڈاکٹ صاحب سے بات کرنی بہلا لب مجھے جتنا یاد ہے میں ایک سال بڑی سوچا ہے اس کے اوپر کہ میں اس کو بیان کروں یا نہ کروں لوگوں کے سامنے اس عورت نے بڑی خوفناک کہانی مجھے سنائی جب اسے یہ ڈر پڑا نا کہ اس کو ایڈز نہ ہو اور اس کو نہ ایڈز لگ گئی ہو اب وہ مجھے کہنے لگی ادھر کمرے میں آ کے کہ ڈاٹ صاحب یہ جو میرا میہ ہے نا یہ اصل میں جادو گھر ہے میں نے کہا آپ نے تو پہلے دن لکھوایا ہے کہ یہ رکشہ چلاتا تھا اور رکشہ ڈرائیبر ہے اس نے کہا دی یہ رکشہ ڈرائیبر تو ہے لیکن یہ جادو گھر ہے کالا جادو کرتا ہے لیکن کرتا ہے قرآن سے تھا مجھے اسی آگئی میں نے کہی قرآن سے کالا جادو گھر سے ہو سکتا ہے بہرحال تو کٹ اٹ شورٹ اس عورت کی ہمارے وہ ڈاکٹرز نے مجھے چونکہ وہ ویڈیو میرے پاس وہ صرف پڑھی ہے جس میں وہ کیڑے پلیٹ میں ہماری اسے ڈش کہتے ہیں اس میں وہ نکال نکال کے وہ ڈال رہے تھے تو مجھے انہوں نے بھیجے کہ اس کا کرنا یہ کیا ہے پہلی رات جب انہوں نے مجھے میسیج کیا رات کو ویڈیو میرے پاس پڑھی رہی ہے عورت نے مجھے بتایا جی کہ میں خود کسی کی بیوی تھی اس کی ماں مجھے بڑا تنگ کرتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ یہ میرے اڈر آ جائے مجھے کسی عورت نے دوسری نے بتایا ہمسائی نے بتایا کہ یہ خامن تمہارا غلام ہو جائے گا تم اس کے پاس چلی جو باقی تفصیلات میں میں نہیں جاتا جو کچھ اس نے مجھے بتایا اس نے کہا جی کہ یہ اس کا جادو کا توڑ ہی نہیں تھا اور اس کا کام لازمی اس کا ہوتا تھا یہ جیسے بھی کرتا تھا طریقہ کار اس نے کیا کہا جی اس نے کمرے میں اندر ایک گاؤ تکیہ رکھا ہوتا تھا اس کے اوپر اس نے وہ جس طرح سمائیلی ہوتا جو مجھے سمجھ آئی کہ اس نے کوئی بتسہ بنایا ہوا تھا اس کمرے یہ بٹھاتا تھا اور وہ لوگوں کو پہلے دو قرآنشری بھی پتہ نہیں پڑھنے ہو کہتا تھا کچھ کرتا تھا پھر ان کی بات سنتا تھا سارا کر کر آکے جو مجھے اس کا طریقہ واردات سمجھ آیا یا جو بھی تھا اس نے کہا جی کہ جو غرض مند ہوتا تھا نا وہ دیوانہ عورتیں بڑی دیوانی ہوتی تھیں یا ینگ لڑکے لڑکیاں کہ میری وہاں شادی ہو جائے وہاں ہو جائے اولاد ہو جائے کئی لڑکے آتے تھے تو جو اس نے سب سے گندی بات مجھے بتائی بڑی فضول جو اس کی حرکت تھی یا جو بھی اسلام تو ہوئی نہیں سکتا اس نے کہا جی یہ ان عورتوں کو اور اپنے بارے میں اس نے کہا کہ میں نے بھی یہ غلطی کی میرے سے بھی یہ گناہ ہوا لیکن مجھے گناہ سواب کا اتنا نہیں پتا تھا تو یہ پہلے وہ تکیہ کو سجدہ کراتا تھا خود اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا پھر وہ کہتا تھا کہ یہ اصل میں تم لوگوں پہ کالا جادو ہوا ہے اس کو توڑنے کے لیے پتہ نہیں نوری بڑھا سروری ہے ٹھیک ہے پھر وہ ہمیں کہتا تھا کہ وضو کر کے آؤ ٹھیک ہے وضو کر کے آتے تھے وہ پتہ نہیں کونسی صورت بہت کئی صورتیں مکس کرتا تھا یہ سب کرتے کراتے ایک دو سیشنوں کے بعد کچھ نہیں لیتا تھا پھر جو زیادہ لوگ اپنے کام کے پیچھے دیوانے ہوتے تھے ان کو بتاتا تھا کہ اس میں بڑے پیسے بھی لگیں گے یہ جان پہ کھیلنا پڑنا ہے پتہ نہیں کیا کرنا اور تمہیں بھی میرے ساتھ کرنا پڑے گا اس میں بڑا کچھ جو ہے نا ریسک ہے لیکن کام تمہارا ہو جائے گا جو بھی اس کی کہانیاں تھیں جو اس کو بعد میں کسی اور وجہ سے پتا چلیں جو مجھے وہ بتا رہی تھی کہ جی یہ عورتوں کے ساتھ بھی اور ینگ لڑکوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ بھی غلط کام کرتا تھا پھر انہیں اپنا گند کھانے میں مجبور کرتا تھا پھر انہیں پتہ نہیں کون سے کوئی آیت مطلب آیت بنائی بھی تھی یا کوئی نام تھا پتہ نہیں کیا کہ یہ پڑھ کے نا تم نے یہ مکسچر یہ ہنڈیا پکاتے ہوئے تھوڑا سا بیچ میں گند ڈال دینا ہے اور اپنے خاند کو کھلا دینا ہے یا اس لڑکی کو کھلا دینا ہے یا اس کو کھلا دینا ہے تو میں اپنے خاند کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے میں نے اب مجھے بتائیں کہ جب وہ اس بندے کے ساتھ ہی سو گئی تو وہ اس کے خاند تو وہ راہ ہی نہیں ہے تو نہ وہ مسلمان رہی ہے نہ وہ یہ حرکتیں ساری اب اس کے بعد بقول ان خاتون کے اس لڑکی کے کہ جی وہ خاند جو میرا تھا اس میں تو تبدیلی نہیں آئی اس نے مجھے فل مارنا شروع کر دیا اور مجھے اس کی میرے دڑپ اس کی طرف بھاگتی تھی کہ میں اس کے پاس آؤں تو پھر میں نے اس کے پاس ایسے آنا شروع کر دیا کہ میں نے تم ایسا شادی کرنی ہے میں نے اس سے طلاق لینی ہے میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے میں انہیں بتائے بغیر اس کے پاس آگئی اس کے ساتھ میں چھے ماہ آ رہی اس نے کہا کہ پھر ایسے ہی رہنا پڑے گا اور اس سارے کام میں میں شامل ہوئی تو اس نے ویسے مجھے کہا کہ نکاح ہو گیا ہے ہمارا قرآن شریف پہ اس نے نکاح کیا اس نے کہا ہم دونوں کی رضا مندی نکاح ہے وہ پیچھے سے طلاق لے کے نہیں آئی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو یہ ڈائریا لگ گیا ڈائریا لگنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ جی میوہ اسپیال میں جب ہم تھے چار مینے ہمیں ہو گئے اور برا حال تھا اس کا پچھلے سال تو یہ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ سے توبہ کر لوں اللہ میری جان بخشی کر دے تو میں توبہ کروں اور میں اب رکشہ ہی چلا کے اس میں جتنی روٹی روزی ہوگی تو میرے ساتھ گزارا کر لے گی اور تو بھی واپس چلی جا اپنے خاند کے پاس ٹھیک اور ادھر سے جا کے طلاق لے نہ لے اور یہ نکاح نہیں ہے اور جو بھی اس نے کہا کہ ہم نے توبہ کر لی بکول جو اس کی سمجھتی یہ کہتی ہے جی میں واپس گئی میرے خاند نے پھر مجھے مارا اس نے کہا میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں تم میری طرح سے فارغ ہو تم کہاں سے آئی ہو یہ آئی ہو اتنی دیر بعد آئی ہو جو بھی آئی ہو خیر میں پھر واپس اس کے پاس آئی یہ کہتی ہے کہ جی وہ میں کوئی 48 گھنٹے بعد اچھے دو دن آباد واپس آئیے دے کوئی میوہ سبتال تھی ڈاکٹر بڑے رانسان ایدھے پیٹ سے ٹھیک ہو گیا سی ایدھے ٹٹیاں رک گئی یہاں سن انہوں نے کیا دعائی فلانی معافق آگئی ہے فلانی معافق آگئی ہے تو یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا آگلے کوئی دس بارہ دنوں میں انہوں نے چھوٹی دے دی پھر یہ مجھے مسجد ایک میں لے کے گیا وہاں ہم نے نکاح کیا نکاح کیا یہ رکشہ چلانا شروع ہو گیا دار صاحب چھے مینے انہیں بڑی محنت کیتی ہے رکشہ بھی چلایا میں ہمیں کہا دے سکھی گلی کھاندے ساں یا چنگا پھلا سی پر دار صاحب دنیا بڑی ظالم ہے دی شورت سی دنیا پچھے پہن دی سی کہنا سی میں کام چھڑ چھڑے آئے دار صاحب پھر ایک بچی آئی بڑی سونی سی اوہ بڑی روندی سی ہوتا پتہ نہیں کی مسئلہ سی دار صاحب انہیں اوہ دینا فیر ہو ہی کام شروع کر لیا انہیں فیر ہو ہی کام شروع کیتا ہے میں انہوں پہلے کہن دی رہی ہیں لیکن دار صاحب پیسے بڑے آن دے ساں اوہ دے بعد ہون چار مہینے تو یہ اس کی یہ حالت ہے اور اب یہ بہوش ہے اب میں اللہ سے توبہ کر رہے چاہتی ہوں اللہ مجھے معاف کر دے مجھے تو سمجھ نہیں تھی تو مجھے معافی لے دیں اور اس کا کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا میں نے یہ کافی بیچ میں سے سینسر کر کے آپ لوگوں کو ساری بات سنائی ہے اور مجھے کہتی ہے جو کیڑے اس کے اندر سے نکلتے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں میں کہ بی بی یہ میں نے اسے سائنسز وغیرہ سمجھایا میں کہ یہ اس کے بہت زیادہ خون کی کمی ہے اس کے اندر جراسیم پڑ گئے ہیں جو بھی میں ڈاکٹری تو میں اسے اور کیا میں اسے کہتا ہوں اور اس وقت ساری بات سنا کے تو اس نے وہ ریپورٹ اندر سے نکالی اور مجھے کہتی ہے جی یہ ریپورٹ میں تھے اس کو ایچ ای وی کی ریپورٹ تھی کہ جی وہ تھے ریپورٹ آنے ہم انہوں کیا ہے کہ ڈاکسٹر ہوں فوراں جا کے تو تسی لیبارٹری میں کہیں پوچھتی رہی تو انہوں نے کہا جی تو تسی ہوتھو جا کے پوچھو تو میں دسیاں میرے خانون دیا میں انہوں دسوانے کا تو اسی اپنی میک رہا ہو تو ڈاکسٹر ہوتے رات دی میرے کول ہے تو میں میں انہوں تنی بیماری ہوئے گی میں سورة الرمان سنلا میں نے کہا جی آپ بھی سنیں سات دن سنیں میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں ایک دن وہ اور زندہ رہا بندہ مر گیا آخر تک اس کے کیڑے وہ آتے رہے اسی طرح جب بھی وہ سورہ الرحمن لگتی تھی وہ ایسی ہوتا تھا جسے اُبلتے تھے باہر کو ناک سے اس کے مطلب وہ ایک دو نہیں ہوتے تھے کہ جنہیں آپ پکڑ کے سائیڈ پہ کر دیں میں نے بتایا نا کہ وہ سکر مشین رکھ کے تو اس سے وہ سکر میں ہم سک کرتے تھے اس کو سارا وہ مشین میں جاتے تھے لمبی سنی ہے اس کی ناک سے مو سے اور آخر میں وہ عورت بھی اس کی ڈیڈ باڈی لینے بھی بھی تیار نہیں تھی نہیں جی یہ میں نکتے دبانگی یہ وہ میں کہہ نہیں اب اس کو یہ تو آپ نہیں لے کے جانا ہے ہم ہاؤسپیٹل سے ہم اور کیا کر سکتے ہیں اللہ جانے کہ یہ سال پرانی بار ہمارے ہاؤسپیٹل میں رہ کے گیا ہے پیشتر اول تو مسلمان نہ جادو کر سکتے ہیں اگر وہ جادو والا علم کہیں سے سیکھ بھی لیتا ہے یا اپنے طریقے سے وہ سمجھتا ہے وہ جادو کر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا ایک چیز قرآن کو ہی لوگ مسیوز کرتے ہیں ناپاک حالت میں غلط طریقے سے بڑا کچھ کرتے ہیں اور کئی بار ہم ناسمجھی میں بھی اپنا خسارہ بڑھاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہوتی اور ہم کچھ چیزیں کرتے ہیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس سے مومن کے لیے شفاہ اور رحمت ہے اور ظالم اسی میں سے اپنے لیے خسارہ بڑھاتے ہیں اپنی جان پر ظلم کرنا بھی ظلم ہی ہوتا ہے تو اول تو مسلمان جادو نہ کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے پر کرواتا ہے اگر دوسرے پر بھی کرواتا وہ مسلمان نہیں رہتا جب آپ جادو کے چکر میں پڑھیں گے یہ خود شرک ہے آپ اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اپنی مرضی کے ریزلٹس لینے کی کوشش کر رہے ہیں معفوق الفطرت طریقے سے اور پھر اس سے زیادہ بڑی بدبختی کہ اللہ کے کلام کو مسیوز کر کے اس سارا کر کے تو وہ مسلمان نہیں رہتا میں نے اس دن بھی بتایا تھا وہ بچی امریکہ سے جو فون کر رہی تھی آپ لوگوں کے سامنے یہاں میں نے اسے کلمہ شہادت پڑھایا تھا تو اسے دوبارہ کلمہ پڑھوایا تھا کیونکہ اس کو پتا نہیں تھا یہاں وہ آئی تو وہ اس سے یہی کام کسی اور نے کروایا وہ مسلمان رہی نہیں گئی تھی اور خامن سے لڑائی اس کی چل رہی تھی ان کا آپس میں فساد ہو جاتا تھا ٹھیک ٹھیک پرابلم میں تھے اس سے دوبارہ سے باوضو ہو کے آپ کلمہ پڑھیں زندگی میں اگر ایسی کبھی گلطی کر دی ہے تو اللہ سے معافی مانگئے اللہ نبی سے اور دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو دوسرا اگر آپ میں سے کسی کو وہم ہے کہ آپ لوگوں پر جادو ہے کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو فٹا فٹا آپ لوگ کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے اور جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے توڑا تھا انہوں نے کیا طریقہ بتا ہے ایک بار سورہ فلک ایک بار سورہ ناس یا آپ تین بار سورہ فلک تین بار سورہ ناس پڑھ لیں جادو ختم ہو گیا اعوذ باللہ منشہ تعالی رجیم پڑھتے ہی ختم ہو گیا ویسے تو مسلمانوں پر تو ہوتا ہی نہیں ہے میں نے سورہ مومنیون کی 89 آیت بائر بائر ریفرنس دیا ہے میں کسی بیعث میں نہیں مذہبی میں پڑھنا چاہتا اللہ بڑے واضح طریقے سے اس میں بتا رہے ہیں کہ ان سے پوچھو سورہ مومنیون میں 84 سے 89 تک ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے یہ سارا کچھ کس نے بنایا یہ فوراں کہیں گے اللہ نے ان سے پوچھو تمہاری زندگی اور موت کا ہر چیز کہیں گے اللہ میں پھر ان سے پوچھو پھر تم کہاں سے جادو کر دیے جاتے ہو جب ہر چیز کا مالک وہ ہے تو پھر یہ جادو تم لوگوں پر کہاں سے ہو جاتا ہے یہ ہماری اپنی سوچ میں ہوتا ہے 99 پرشنڈ لوگ تو سائیکی کے مریض بنے ہوتے ہیں اور یہ اصل میں آپس کی نفرت ہوتی ہے ہماری ہماری آپس کی نفرت حسد کینے بغض لالچ حوص یہ جو ہماری سوچ کی لہریں ہیں یہ ضرور ایک دوسرے کو ڈسٹرپ کرتی ہیں یہ نظر لگ جاتی ہے ماں کی نظر اپنے بچے کو لگ جاتی ہے پیار سے ہی دیکھ رہے ہیں اس کو زیادہ انرجی چلے گئی بیچ میں ماشاءاللہ نہیں کہا فوکس اللہ سے ہٹا بچے پہ گیا آپ کا اللہ کے ریفرنس سے اس بچے کو دیکھیں کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا کتنا پیارا تو پھر نظر نہیں لگتی ہے یہ باتیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں اس فوکس آپ کا اللہ رہے نعوذ بللہ نعوذ بللہ نعوذ بللہ کئی بچے میرے ساتھ زیادہ پیار سے زیادہ چلتے ہیں آپ اللہ ہیں نعوذ بللہ میں اللہ کیسے ہو سکتا ہوں پھر انہیں میں کہتا ہوں کہ بیٹا یہ کفریہ کلمہ ہے کسی بات سے کوئی بندہ مدتوں سے فسا ہوتا ہے اس میں سے نکلتا ہے کئی بہت بڑی بات کر دیتے ہیں ہوش کے لوگ نہیں ہوتے ہیں جب تک ہوش میں نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت تک تو ان پر حد نہیں لگتی ہے لیکن جب ہوش آگئی ہے اس کے بعد یہ بات کفر میں آتی ہے اور اللہ یہ برداشت نہیں کرتا آپ نا سمجھی میں بھی کر رہے ہو بچہ نا سمجھی میں بھی اٹی سی دی ارتے کر رہا ہو تو ماں تو کان پکڑ لیتی ہے اس نے بھی اسے سکھانت ہوتا ہے اس نے ثابت تو کرائے گا پہچان تو کرا کے چھوڑے گا اللہ کون ہے اللہ کہاں ہے آیت القرصی کا مطلب ہے قرصی کی نشانی قرصی کا اشارہ جب آپ خوف کی آلت میں ہے تو وہ پڑ لیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو پڑ لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آیت القرصی کے لفظ وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے عربز کو تو پتہ چلتا تھا پڑھتے ہوئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ساری اللہ کی حمد اور اللہ کی شانے بیان ہو رہی ہیں تو قرصی کی بات تو ہو رہی ہے کہ قرصی سمینوں آسمان پہ ہر طرف وہ ہے تو اصل میں تو قرصی والے کی بات ہو رہی ہے تو جو کچھ کرنا ہے قرصی والے نے کرنا ہے تو اگر قرصی والے سے آپ کا دھیان ہٹ گیا ٹھیک ہے تو آپ قرصی کی پورا شروع ہو گئے تب بھی فس گئے آپ موسیقا موسیقی